دہشت کردوں کو مو توڑ جواب دیں گے صدر مملکہ تعاصف زرداری کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں پوری قوم اپنی مصلح واج کے ساتھ ایک جہتی سے کھڑی ہے شمالی وزرستان حملے میں شہید فوجی افسروں کی نماز جنازہ ادا صدر مملکہ تعاصف زرداری وزرخواہ 24 اکٹار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت وزیر دفاع نے الیکشن میں اختلاف پر شہدہ کو شامل کرنا گھٹی عمل قرار دے دیا خواجہ افسر نے سوال کیا اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے اقتدار جانے پر یہ قوم کا شرازہ بکھا رہے ہیں وفاقی وزیر دلات اتا تارر نے کہا کہ پی ٹی آئی بے نامی پاہ دی ہو گئی ہے شہدہ کی توہین بارے پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر کوئی مہم نہیں چلائے راہنما تحریک انصاف پر اسٹر سیف کہتے ہیں نون ڈیک شہدہ کی قربانیوں کے نام پر سیاست کر رہی ہے پی ٹی آئی نے ہمیشہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ائر شیف مارشل زہیر احمد پاپر صدو کی مدت ملازمت میں ایک سال کی توسی وزیراعظم شہباز فریف نے ائر شیف کے مدت میں توسی کی ایڈوائز صدر کو بھیج دی صدر مملکت آسف سرطاری ائر شیف کے مدت ملازمت میں توسی کی منظوری دیں گے اور پنجاب کے تیس لاکھ سو سائد گھرانوں کو ان کی دہلیز پڑھنے کے بعد رمضان پاکچ مل گئے وزیراعظم پنجاب ملیم نواز کہتی ہے کہ عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا ہمارا فرض ہے کسی پر احسان نہیں یہ ملک میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے بغیر مزاق اڑا رہے ہیں پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں کسی شخص نے یا کسی پارٹی نے اس قسم کا رویہ نہیں اٹھایا یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ایسے نازک موقع کے اوپر شہادتوں کی بے توقیری کی ہے سیاسی جماعت جس کے ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تزہیق آمیز کیمپین سوشل میڈیا پر چلائی کل بھی یہی ہوا جو تاریخ انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تزہیق آمیز کیمپین چلائی دیکھئے شہادت سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے تو یہ کام کرنے والے لوگ ہمارے میں سے نہیں ہیں یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پر یہ کاربند ہیں سوشل میڈیا پر شہداء کے خلاف موہم حکومت کا شدید رد عمل وزیر دفاع نے الیکشن میں اختلاف پر شہداء کو شامل کرنا گھٹیا عمل قرار دے دیا خواجہ صرف نے سوال کیا اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے اقتدار جانے پر یہ قوم کا شراسہ بکھی رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کو کرزہ نہ دینے کے لیے چٹھیاں لکھ رہے ہیں پچھتر سال میں ایسا رویہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں اپنایا پی ٹی آئی بے نامی پارٹی ہو گئی وفاقی وزیر طلعت اتا تارر نے کہا سیاسی جماعت نے شہداء کی قربانیوں پر تضحیق آمیز موہم چلائی قربانیوں کا مزاق اڑانے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں تحریک انصاف بھارت کے ساتھ مل کر فوج کا مزاق بنا رہی ہے امریکی سازش کا نعرہ لگانے والے آج امریکی فٹ پات پر پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں ملکی دفاع کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ایم ایف کو قط لکھے گئے وزیراعظم سے قلعہ صحیف اللہ کے صلاح متاثرہ تعلیم کی ملاقات شہباز شریف استقبال کرتے رہے کہا اکرام اللہ مجھے خنسور کے امدادی خیمے میں ملا تھا تب عالی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی آج اکرام پر اعتماد پر جوش فرما بردار اور سلجہ ہوا تعلیم بن چکا وزیراعظم نے وفاقی سطح پر طلبہ کے لیے سکولرشپ کا منصوبہ لانے کا اعلان کیا مریم نواز کی مداقلت سے ملیکہ بخاری کو بین ان ملک جانے کی اجازت مل گئی سابق رکن اسمبلی نے بہن کی اعتمادداری کے لیے آسٹریلیا آجانے کی اجازت مانگی سوشل میڈیا پر لکھا میری بہن وینٹی لیٹر پر ہے میں دیکھنے جانا چاہتی ہوں وزیراعظم نے جوابی ٹویٹ میں متعلقہ حکام سے بات کرنے کا کہا بعد ازان نام نو فلائل لسٹ سے ہٹانے پر مریم نواز کا شکریہ دا کیا مریم نواز کے اقدام کی تعریف پر ہنہ پرویز بٹ اور ملیکہ بخاری میں تلقی لیگی راہنما نے لکھا ایسی ہے ہماری لیٹر ملیکہ نے سخت رت عمل دیا کہا مجھے ایک سال سے غیر قانونی طور پر نو فلائل لسٹ میں رکھا گیا سینکڑو بے گناہ لوگ اب بھی لسٹ میں شامل ہیں مریم نواز کی مداخلت پر بابقار انداز میں جواب دیا میرے درد کو اپنی مہم کے طور پر استعمال کرنا بند کریں مریم نواز کا حق ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ مجھے کچھا نہ دیں لیکن یہ نہیں ہو سبسہ کہ آپ مجھے انکاری ہو جائیں کہ میں نہیں دیتا ہوں کیونکہ یہ پیسہ میرا کوئی خیرات یا بھیگ تو نہیں ہے میرا حق ہے میرا صوبہ آپ کو بجلی دے رہا ہے اور بجلی سختی دے رہا ہے آپ کو اور آپ مجھ پہ بجلی بینکی بجلی بیچ رہے ہیں پورے پاکستان میں بیچ رہے ہیں پاکستان کا آئین بار بار توڑا جا رہا ہے وفاق ہمارے صوبے کو کچھ نہیں سمجھتا وزیر علیہ خیب پختون خان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا آپ ہمارے بقایاجات نہ دیں اکٹھے بقایاجات ممکن نہیں تو قسطوں میں آدھا کر دیں اگر ہمارا احتجاج وفاق کے لیے میٹر نہیں کرتا تو ایسا نہیں چلے گا وفاقی حکومت سے حق لے کر رہیں گے ہر چیز پر سیاست نہیں کرنی چاہیے ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو میں علی امین گھنڈا پور بولے بانی پی ٹی آئی کو صرف ملک کی فکر ہے انتظار ہے سازشی اناثر کب بے نکاب ہوں گے خیرات دے کر قومیں نہیں بنائی جا سکتی پی پی رہنما آسیوہ بھٹو کی پارلیمانی سیاست میں اینٹری اینے دو سو ساد نواب شاہ سے زمنی انتخاب کے لیے میدان میں آگئیں آسیوہ بھٹو نے کابزات نامزدگی جمع کروا دیئے ڈاکٹر ازرا فضل پیچوہ بھی ریچرننگ آفیس کے ساتھ آئیں کارکنوں کی بڑی تعداد نے استقبال کیا نارے بھی لگائے عام انتخابات میں ہلکے سے آسیوہ لی زرداری منتخب ہوئے خلیل طاہر سندو سینٹ میں نون لکھی اقلیتی نشست پر امیدوار نامزد پنجاب سے اقلیتی نشست پر امیدوار نامزد کیا گیا پارٹی صدر شہباز وریف کے دستخط کے ساتھ ٹکٹ جاری ادھر سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرانے والوں کی ابتدائی فہرست آجاری ہوگی پیر اور منگل کو کاغذات نامزد کی کی جانش پر تال ہوگی بیس اور اکیس مارچ کو اپیلیں دائر ہوگی بائیس سے پچیس مارچ تک ٹرابیونل اپیلوں پر فیصلے سنائیں گے زخیرہ اندوز اور گرہ فروش روزہ داروں کا امتحان لینے لگے سبزی اور پھلوں کی قیمت احال واپسی کے راستے پر نہ آسکی مختلف شہروں میں پیاس ٹیمارٹر اور سبز میٹس کی ریکارٹ اور قیمتیں ملوچستان میں لیسن اور ادھرک کی قیمت آٹھ سو روپے فی کلو ہو گئی بند گوبی دو سو چالیس اور لیمو چار سو روپے فروخت ہونے لگا پھلوں کے بھاؤ بھی قوت خرید سے دور چلے گئے شہریوں کو سٹرابری انار سیب اور کیلہ دیکھ کر ہی گزارہ کرنا پڑ گیا پنجاب کے تیس لاکھ سے زائد گھرانوں کو دہلیس پر نگہبان رمضان پیکج مل گئے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کہتی ہیں عوام کو ان کا حق ان کی دہلیس پر پہنچانا ہمارا فرض ہے کسی پر احسان نہیں خدمت کا سفر نئے جذبے کے ساتھ شروع ہو چکا ہے پنجاب کے عوام کو معاشی ریلیف کے لیے تمام ممکن اقدام ضرور کریں گے پیکج میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے ہر بیک پر کیو آر کوڈ پرنٹ کیا گیا ایم کیم پاکستان کا چالیسوں یوم تاسیز کی ایم سی گراؤن پی آئی بی کالونی میں تیاریاں جاری کنوینر خالد مکول صدیقی کا کی ایم سی گراؤن کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا کیک کاتا پارٹی کے دیگر راہنما اور کارکن بھی موجود تھے ترجمان کے مطابق مرکزی اجتماع سے خالد مکول صدیقی اور دیگر خیتاب کریں گے سپیکر قومی اسمبلی سے ایرانی صفیر ڈاکٹر رزا امیری مقدام کی ملاقات دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ایرانی صفیر نے سردار آیا صادق کو سپیکر قومی اسمبلی کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی سردار آیا صادق نے کہا دونوں ممالک کی پارلیمانوں کے مابین قریبی رابطوں کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے نشہ آور جوس پلا کر گردے نکالنے والا گروہ سامنے آ گیا لاہور پولیس نے ایک کارندے کو گرفتار کر لیا اس پی قبال چاؤں نے میڈیا بریفنگ میں کہا ملزمان محنت کشوں کو اگوا کر کے اسلام آباد لے جاتے تھے شہر اقتدار میں موجود ڈاکٹر زفر گردے نکال کر ملزمان کو رقم دیتا ساڑھے چار لاکھ کا وعدہ کر کے متاثرین کو پچاس ہزار روپے دیے جاتے رمضان المبارک میں گازہ کے باسیوں کی مشکلات بڑھ گئیں بھوکے پیاسے فلسطینی روزہ افطار کرنے کے لیے خوراک کی تلاش میں مصروف مساجد شہید ہونے سے آزان کی آوازیں آنا بند ہو گئیں سہری اور افطاری کے لیے موبائل اور گھڑیوں کی مدد لی جانے لگی نہتے فلسطینی کھلے آسمان تلے سہری اور افطاری کرنے پر مجبور جنگ کے باعث بے شمار فلسطینیوں کی کاروبار بند ہو چکے اسرائیلی عوام جنگی جنور میں مبتلا اپنی قیادت کے خلاف سڑکوں پر آ گئی تل عبیب میں ہزاروں مظاہرین کا نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج اہم شہراؤں کو آگ لگا کر بلوک کر دیا گیا مظاہرین کا قبل اس وقت انتخابات کا مطالبہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن اور آنسو گیس کے شیلز فائر کیے کراچی میں بائیس سو بچوں کو عید کی شاپنگ کروا دی گئی امیرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نائیم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جماعت اسلامی صرف انتخابات میں نظر نہیں آتی اسرائیل اپنی شکست کا بدلہ معصوم بچوں سے لے رہا ہے امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی میں مصروف ہے رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں مدینہ منورہ میں اشاق کا جمع خفیر عدب سے چھکے سر برستی آنکھیں اور دلوں سے اُبھرتی صدایں شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روح پرور مناظر خلوب پر سکون کا نزول جاری انتظامیہ کے مطابق ماہ سیام کے پہلے ہفتے باون لاکھ سے زائد ظاہرین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاصل ہوئے چار لاکھ چودہ ہزار سے زائد افراد نے روزہ اتھر پر سلام پیش کیا سہر و افتار کی اوقات میں شاندار انتظامات ایک لاکھ چوالیس ہزار بوتلوں میں بزمزم تقسیل